ویلکم ٹو مائی کچن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج پہلائی ہوں آپ سب کے لئے اپنے کچن میں بہت مزیدار سی ریسپی سبزی کی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سبزی اور گوشت کی ریسپی تو آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ سب کو کیسے لگی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور پیارا سا کمنٹ کرنا جو بھی ریسپی آپ بناتے ہیں میری ٹرائے کرتے ہیں اس ریسپی کا فیڈبیک ضرور شیئر کیا کریں مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ سب کو ریسپی کیسے لگی تو آج کی جو ریسپی ہے بہت حسان سے ریسپی ہے آج سوچا کہ آپ سب کے ساتھ کیوں نہ ٹینڈے گوش کی ریسپی شیئر کروں جو کہ کبھی کبھی بنایا جائیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور آپ سب کی فیورٹ سبزی کونسی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے کڑائی میں آئل ایٹ کرنا ہے یا پھر اگر آپ گھی میں بنا رہے ہیں تو آپ نے گھی لے لنے ہیں میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے چکن کو اچھے طرح سے میں نے واش کر لیا تھا ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اچھا میں جب بھی بھنائی کرتی ہوں اکثر بھنائی کے وقت بھی چکن اٹ کر دیتی ہوں اگر میں چکن کے ساتھ بنانے ہوں یا پھر بیف کے ساتھ بنانے ہوں بیف کو پہلے بوائل کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس طرح سے میں چکن کو الگ سے پہلے فرائے کر لیتی ہوں کہ بعد میں جب ہم بھنائی کریں گے مسالوں کی تو بعد میں میں چکن اٹ کرتی ہوں تو اس طرح سے اگر آپ کر لیں تو یہ بھی زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ بنائی کرتے ہوئے مطلب کہ چکن کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے یہاں پہ چکن کو فرائے کر لیا دیکھیں لائٹ سا جب سارے چکن پہ جب اچھا سا کلر آگیا تھا تو میں نے چکن کو نکال لیا تھا اس کے بعد اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز میں نے لیا تھا یہاں پہ چار تھے میرے پاس سمال سائز کے انین تھے وہ میں نے رفلی کاٹ لیا تھے آپ چاہے تو یہاں پہ دو درمیانے سائز کے بس پیاز شامل کر دیں اس میں اچھا سا اپنے پیازوں کو فرائے کر لینا اچھا جو میں نے یہاں پہ ٹینڈے لیا تھے وہ میں نے لیا تھا تقریباً تین پو تھے مطلب کہ ہاف کے جی سے زیادہ تھے کیونکہ زیادہ تر جو ہم سبزیاں گرمیوں میں بناتے ہیں جو سوکی سوکی تھوڑی سی ہوتی ہیں ان میں مطلب کہ اگر زیادہ کونٹیٹی میں لی جائے وہ پکنے کے بعد تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اس لئے پھر میں نے یہاں پہ تین پو ٹینڈے لیا تھے اور گوشت جو ہے وہ میں نے لیا تھا ہاف کے جی اب یہاں پہ پیاز جب اچھا سا آپ نے فرائے کرنے ہے بہت ہی دارک کلر نہیں دینا جیسے ہی پیازوں کا لائٹ سا کلر چینج ہوا میں نے اس میں گرین جیلیز لی تھی تقریباً چار تھی میرے پاس ہاتھ سے اس کو موٹا موٹا پیس لیا تھا وہ میں نے شامل کر دی اور ساتھ ہی میں نے اس میں جنجر اور گرلک کا پیسٹ ایٹ کیا اچھا سا آپ نے تینوں چیزوں کو فرائے کرنا ہے کہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جو پیاز ہیں ہمارے وہ بھی فرائے ہو جائیں دیکھیں یہاں پہ ہم تینوں چیزوں کو فرائے کر رہے ہیں اب ساتھ ہی میں نے اس میں سپائسز شامل کیا ہے جس میں لال میچ پاودر ون ٹی سپون ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون میں نے اس میں بھناوا زیرہ ایٹ کیا ہے اب تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے تقریباً ون فرو کپ کے مسالہ جو ہے ہمارا لگے نا اس لئے تھوڑا سا اپنے پانی شامل کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چکن شامل کیا ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں چکن کو فرائے کیا تھا اس کو بھی اپنے مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ٹیمارٹر شامل کرنے ہیں ٹیمارٹر میں نے یہاں پہ ویسے تو ایک ہی لیا تھا درمیانے سے اس کا لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا خراب تھا ایک میں نے اور شامل کر دیا تھا مطلب کہ دو میرے پاس ٹیمارٹر تھے وہ میں نے شامل کی ہیں اچھے سے آپ نے اس کو ٹیمارٹروں کو چکن کے ساتھ مکس کرنے اور اس کی بنائی کرنی ہے اچھا آج جو ہے نا میں کافی عرصے کے بعد مطلب کہ کافی سالوں کے بعد بنا رہی تھی میں نے تقریباً آج سے سات سے آٹھ سال پہلے میں نے یعنی کہ ٹنڈے جو ہے ٹرائے کیے تھے اور تب یعنی کہ نا کوکنگ مجھے اتنی آتی نہیں تھی مطلب کہ ابھی سٹارٹ تھا میں سیکری تھی کافی چیزیں بناتی تھی اور خراب کرتی تھی آج میں بنا رہی ہوں تھرڈ ٹائم فرس ٹائم جو میں نے ٹنڈے بنایا تھے تو اس میں جو ہے نمک میرے سے کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور میں نے بنایا تھے مٹی کی ہنڈیا جو ہوتی ہے نا بلکل چھوٹی سی اس میں بنایا تھے اور اس میں میں نے پانی شامل کر دیا اور وہ جو ہنڈیا تھی وہ ٹوٹ گئی اور سارے جو ہے ٹنڈے سارے نیچے کچن میں بکھر گئے اس کے بعد سے میں نے ٹنڈے بنایا نہیں ایک تو مجھے خاص پسند بھی نہیں تھے اور دوسرا جو ہے یعنی کہ سارے خراب ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے آج کافی ٹائم کے بعد میں نے بنایا تھے تو سوچا کہ آج میں بنا رہی ہوں اس کی ریسپی بھی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں تو آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ سب کو ریسپی کیسے لگی ہے دیکھنے کے بعد آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے بھی کرنا ہے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹنڈے شامل کر دیئے ٹنڈے میں نے لیا تھا تقریباً تین پو جن کو میں نے چھیل کے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس طرح سے آپ نے بریک بریک سلائسز میں کٹ کر لینا یا جیسے بھی آپ کا دل کرے آپ نے اس کو کٹ کر لینا چھوٹے چھوٹے سلائسز میں اس کے بعد میں نے اس کو کور کیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے اچھے اس میں آپ نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا جس طرح سے ہم کافی سبزیاں ایسی بناتے ہیں جو کہ اپنا پانی چھوڑتی ہیں مطلب کہ بینگن وغیرہ بناتے ہیں بینگن ہو گیا شملا مٹ چوگی ہم اس کو ایسے ہی کور کرتے ہیں اور یعنی کہ اس میں ہی وہ گل جاتی ہیں ایسی لی تو اس میں ہم نے جو ٹنڈے یہاں پہ ایٹ کیا ہے نا اس کو میں نے کور کیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو دوبارہ کور کیا تھا دیکھیں یہاں پہ ٹنڈوں نے کافی پانی چھوڑ دیا اسی میں ہمارے جو ٹنڈے ہیں وہ بھی گل گئے تھے اور چکن تو ویسے بھی فرائر کرتے ہوئی آدھا یعنی کہ گل جاتا ہے تو باقی جو کمی پیشی تھی وہ اس طرح سے پانی جو اس نے چھوڑا ہے ٹنڈوں نے اسی میں اچھے چھوڑ چکن بھی گل گیا تھا اب آپ چاہے تو یہاں پہ اگر آپ کو شوربے والے پسند ہیں مطلب کہ ہلکے ہلکے ڈھیلے ہوتے ہیں اس طرح سے تو آپ نے اس کو ڈرائے نہیں کرنا اکثر میں بناتی ہوں یعنی کہ شوربہ نہیں ہوتا اور سوکے سوکے بناتی ہوں مطلب کہ بھونے میں جس طرح کہتے ہیں نا بھونہ مسالان ویسے بناتی ہوں تو میں پانی جو ہے ڈرائے کر لیتی ہوں تو یہاں پہ آپ نے نمک میٹ جس میں چیک کر لینے ہیں لازٹ پہ میں نے نمک چیک کیا تھا اس میں اور تھوڑا سا مجھے کم لگا تھا نمک میں نے اور اٹ کیا تھا اور اس طرح سے چوب کے بعد دھنیا اٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ون فور ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کیا ہے اور میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ رکھا تھا کہ اس کا آئل بھی اچھے سے آئل یا گھی جو بھی آپ نے اٹ کیا وہ سپرٹ ہو جائے اور ہمارا جو سالن یہاں پہ الحمدللہ بہت زبردست بنا تھا دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت زیادہ اس کو ڈرائے نہیں کیا کبھی کبھی میں اس طرح سے تھوڑا ڈھیلیا رکھ لیتی ہوں سالن اور کبھی کبھی میں بلکل نہیں کہ ڈرائے یعنی کہ بنا لیتی ہوں کہ اچھے سے اس کو بھون لیتی ہوں تو یہاں پہ آپ کو میش وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ بہت زیادہ میشی میشی بناتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ یعنی کہ کھڑے کھڑے ہوتے ہیں سالن میں ٹینڈے یا پھر اگر وہ شلجم بنانے ہیں تو وہ بھی تھوڑے موٹے موٹے سے نظر آتے ہیں میں بھی شلجم اکثر بناتی ہوں یا ٹینڈے بناتی ہوں دونوں طریقوں سے بناتی ہوں اکثر میں بہت زیادہ موٹے موٹے کاٹ لیتی ہوں کہ اس کے سلیسز بھی اچھے لگتے ہیں اور اکثر میں میشر سے میش بھی کر لیتی ہوں یعنی کہ گھر والے بہت کم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ پھر میں کبھی کبھی بناتی ہوں لیکن جب بھی بناتی ہوں کافی ٹائم کے بعد تو وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اور الحمدللہ آج کی جو ریسپی میں نے بنائی تھی یہ بھی بہت کمال کی بنی تھی آپ نے سلیسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو یہاں آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ساتھ میں میں نے بنائی تھی روٹی کیونکہ اب شام کا یعنی کہ ٹائم تھا پانچ بج رہے تھے اور میں نے صبح کو ناشتہ کیا ہوا تھا تو سوچا کہ اس کو روٹی کے ساتھ آج ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا آپ چاہے تو اس کو ویف میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مٹن یا ویف میں بنانے کے لیے میں مطلب کے جیسے اکثر ہم نے مٹن کڑائی وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا مٹن کا سارن بنانا ہوتا ہے تو سب کچھ مٹن میں ڈال کے مسالے وغیرہ پیاس ہریمچیں ادھرک لیسن کا پیسٹ سب کچھ ڈال کے میں رکھ دیتی ہوں جب اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد بھونائی کے وقت ساتھ ہی ٹینڈے اور جو کچھ مسالے باقی ہوتے ہیں اور ٹیمانٹر وغیرہ ڈال کے بھون لیتے ہوں اس کے بعد کور کر کے اس میں ٹینڈے وغیرہ کل جاتے ہیں تو آپ چاہے تو مٹن یا بیف کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں ویسے بھی پنجابیوں کے تو یہ فیورٹ ڈیش ہے بہت شوک سے کھائی جاتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب کو ویڈیو چھلے گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں اور آپ میں سے جو بھی پہلی پر میری ریسپی دیکھ رہا ہے میری چینل پر تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تکہ جو بھی ریسپی میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو انشاءاللہ ایک نئی اور آسان سی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ